اگر آپ اپنی انشورنس کے بزنس کو نیکس لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں ساڑھے نو بجے سے ساڑھے دس بجے کے بیچ میں ساڑھے دس بجے کے چواب خ Preis پیٹ کے سیоля پر لے کےieni لیول پر ل να شکے کے سکر ا hangulے ہیں so go ahead and subscribe this channel right now without wasting much of your time but today i am here to tell you جب کلیم کی ضرورت پڑی گی تب ہی گراہک پریمیم بھرے گا تو بھی اگر جب کلیم کی ضرورت پڑی گی تب ہی پریمیم بھرے گا تو میرا کمیشن کیسے آئے گا میرا انشورانس کا رندہ کیسے چلے گا for insurance advisor this is very very important video میں یہاں پہ ڈر پیدا نہیں کر رہا my job is to help you aware about each and every aspect of your life جس بھی چیز سے میرا insurance advisor کی life میں کچھ بدلاو آ سکتا ہے اس چیز کو مجھے آپ کا بتانا ہے تو اس لئے میں آپ کو ڈرانی رہا ہوں اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ خوش ہوں گے آپ ایک اچھا feedback دیکھے جائیں گے کچھ نیا سیکھ کے جائیں گے مارکٹ میں اگر آپ کو ٹک نہ ہے تو آپ کو مارکٹ سے update رہنا پڑے گا مارکٹ سے حساب سے خود کو upgrade کرنا پڑے گا سو بیما ایجنٹوں کو کیا ہوگا جب customer claim کی ٹائم پہ ہی پیسہ بھرے گا اور insurance agencies خود اس بات کو insurance companies خود بول رہی ہیں جب claim کی ضرورت پڑے گی تب ہی پیسہ دیجئے تو پھر ایسا ہوگا تو insurance agent کے commission کا کیا ہوگا تو پھر ہمارا کام کیسے جلے گا اب ایک نیا insurance concept market مارکٹ مار چکا ہے جس کا نام ہے PYGI بتاؤں گا یہ کیا بھی ما concept کونسا insurance آگیا ہے نیا والا جو آپ کو پتا ہی نہیں ہے یہ آپ کے لئے ایک موقع ہے یا پھر یہ آپ کے لئے ایک دھوکہ ہے جانیں گے اس ویڈیو میں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیے فرنڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ PYGI کیا ہوتا ہے اگر یہ پوری ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بتاؤں گا یہ کیا چیز ہے اس کا ادیش ہی کہہ ہے کس پرپس سے مارکٹ میں لے کے آیا گیا ہے یہ concept یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے فائدے نقصان کیا ہیں اگر آپ ایک insurance agent ہیں اس کے لئے اگر آپ کے customers کے حساب سے دیکھے تو اس کے لئے اس کے فائدے نقصان کیا ہیں اگر پوری insurance industry کو دیکھو تو اس کے حساب سے اس PYGI کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور بیما agent کے لئے کیا سنبھہ ہونا ہے کیا یہ ایک موقع ہے یا ایک دھوکہ ہے ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں decode کر کے بتاؤں گا کرشنا لودھیال سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس لئے وشواث کریے آپ کا time waste نہیں کروں گا اور آپ کو کوئی بھی غلط طریقے سے share نہیں کروں گا کوئی بھی چیز بلکل crystal clear آپ کو share کروں گا اور آپ کی knowledge improve کروں گا سو اس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے دیکھئے PYGI ہوتا ہے pay as you go insurance pay as you go جب چاہو تب پیسہ pay کر سکتے ہو اب یہ concept تھوڑا سا unique سا ہے اور آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے کتے لوگوں نے اس concept کے بارے میں سنا ہے تو یہ بڑی خبر یہ ہے کہ یہ آج کی date میں الگ الگ insurance companies ان companies کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا جن companies نے اس type کی policy launch بھی کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے مجھے نہیں پتا but I'm going to tell you today pay as you go insurance ایک طریقے کا ایک مطلب آدھونک بھیما policy ہے یعنی کی آج کا modern insurance جسے ہم بولتے ہیں اس کا بہت بڑا ایک example ہے جو کی گراہکوں کو کیول تب ہی پیسہ premium دینے کی بھوکتان کرنے کی آزادی دیتا ہے جب ان کو claim چاہیے اب آپ سوچیں گے ایک بات بتاؤ جب customer کو claim چاہیے تب وہ premium دے گا تب تو claim ہی نہیں ملتا مان لوگ بندہ بیمار ہے اور تب وہ policy لینے کی جا رہا ہے پر claim کے لیے جا رہا ہے تو تب تو اس کو ملے گا ہی نہیں نا تو پھر میں کیسے بول رہا ہوں pay as you go insurance یہ کیا چیز ہے تو پہلے آپ کو میں نے بتایا یہ ہے ایک ایسی facility جو modern insurance کو represent کرتی ہے یہ liberty دیتی ہے ہمارے customers کو کہ جب آپ کو claim چاہیے تب ہی آپ پیسہ دیجئے لیکن آپ کو اس میں کیا ہے twist اور کیا ہے سمبھاؤنا موقع ہے دھوکا ہے سب بتاؤں گا اب دھیان سے سنیے میری بات اس کے example بتا دیتا ہوں travel insurance used based auto insurance on demand health insurance event insurance short term rental insurance pet insurance personal liability insurance bike insurance home insurance uses based home insurance یہ سارے کے سارے جو 10 example میں سرچ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے example ہیں p y g i k یعنی کے pay as you go insurance مطلب جب آپ کو ان کا claim چاہیے تب ہی آپ ان سے policy لیجئے اور یہ بہت short term basis کے لیے بھی ہوتی ہیں کچھ دنوں کے لیے بھی policy ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ life insurance کو کیسے آپ کا impact کرے گا آپ کے commission کو کیسے impact کرے گا آپ کے لیے اچھا ہے برا ہے تو travel insurance میں کیا ہوتا ہے میں ویدیش جا رہا ہوں پانچ دن کے لیے تو کیا میں پورے سال کا insurance لوں گا نہیں نا میں پانچ دن کے لیے insurance policy لوں گا that is called pay as you go insurance جب آپ جا رہے ہیں تب ہی آپ premium دیں گے دو چار دن پانچ دن کا premium دیں گے اور اس میں ہم آپ کو travel insurance دیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی مساپنیگ ہوتی ہے ہم آپ کے family کو claim دیں گے وہی پہ uses based auto insurance وہی ہے آپ cab میں بیٹھ رہے ہو taxi میں بیٹھ رہے ہو آپ rail میں بیٹھ رہے ہو تو جب آپ یاترہ کر رہے ہو تب ہی آپ پیسہ دو otherwise آپ کو کوئی سال بھر کا policy لنے کی ضرورت یا سال و سال policy لنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی on demand health insurance آپ بہت critical چیزوں کے لیے health insurance لے رہے ہو یا پھر ایک short term surgery کے لیے آپ insurance لے رہے ہو تو آپ پورے سال کا premium دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک یا دو دن چار دن پانچ دن ایک ہفتے دس دن بیس دن کا premium دیں گے اور آپ کو claim مل جائے گا وہی پہ event insurance کوئی بڑا event کر رہے ہو آپ اس event میں کوئی بھی misampling نہ ہو جائے اس سے coverage کے لیے آپ ایک دن پانچ دن دو دن کا insurance لے سکتے ہیں short term rental insurance آپ نے کوئی property rent out کریے مان لو آپ نے office کھولا میں نے آپ office کھولنے کے لئے بولے تھا وہ office آپ نے کھولا ہوگا لیکن اگر آگ لگ جاتی ہے آپ document جل سکتے ہیں system جل سکتے ہیں infrastructure جل سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک سال کا insurance لے سکتے ہیں 6 میں نکلے سکتے ہیں 11 میں نکلے سکتے ہیں پریمیم دیجئے آدھر وائز آپ کوئی پریمیم دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جب پریمیم میں نہیں دیں گے تو coverage کہ رہے گی personal liability insurance بھی home insurance home insurance used based home insurance these سارے سارے ھوڑھا clarity آئی نا کیا چیز اگر ابھی life insurance detail money سمجھائے life insurance میں اس کا کیا impact ہوگا ابھی بتاؤں last والی slide میں additional facts پہلے اس کا سمجھ لیں technology utilization ہو رہا ہے اس میں بہت طریقے سے p y g i m mobile app کے ذریعے سے آپ policy لے پائیں گے آپ کو even آپ کے customers کو آپ کی ضرورت بھی نہیں پڑی گی اس time پہ اس type premium setting آپ کے time کے حساب سے real time بیس سمہ premium setting کر سکتے ہیں بہت transparent طریقے سے اس کو ہوتا ہے تو کوئی confusion بھی create نہیں ہوتا یہ اس کے کچھ additional facts ہیں آپ دھیان سے سنی اس کا impact ہوا آپ کے customer پہ کیا impact ہوگا سب سے پہلے آپ کے customers کو اگر آپ ایسی policies offer کرتے ہیں میں نے بولا تھا agent نہیں advisor بن تو یہ policy بھی آپ دے پڑے گی اگر travel insurance کے لیے جا رہے گھر 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 travel پہ جا رہا ریل پہ آترہ کر رہے تو آپ کو ہر ایک چیز اس کو بتانی پڑے گی بوس میرے پاس اس type insurance policy ہے customers کے لی بہت cost effective insurance ہو سکتا ہے اور اگر بھگوان نگر claim لینے کی ضرور پڑ رہی ہے تو اس میں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اس کا سوچ ہو چی ہم loss کی بات نہیں کر رہے ہم risk coverage کی بات کر رہے تو flexibility ہے جیسی requirement ہے ویسا insurance کو دے سکتے easy کرنا manage میں کوئی زیادہ documentation نہیں سیدھا mobile apps سے کام ہوگا insurance agent بھی کریں گے اور customer بھی کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں اپنے customers کا بتاؤں گا ابھی کون سی company سے contact کر نا بڑے گا benefit for insurance advisor میرے insurance advisor بھائی بہنوں کے لئے اس میں فائدہ ہے agent کو گراہ کو سے وشیش آدھار پر الگ coverage کھر لیے آپ motivate کر سکتے ہیں آپ سے meeting لے سکتے ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لئے فائدہ یہ ہے آپ اس کو innovation کی technology کو سمجھ لوں کچھ ڈراؤ بی سب سے پلا ہے risk overlook کرنے کا گراہ اپنے جوکشم کے خشوڑوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں کئی بار وہ ignore کر سکتا رہے کوئی بات نہیں یہ تو مرے کو مل جاؤ گا ایک بائیک insurance لینے جا رہا نہیں نا advance میں لینا پڑے گا تو اس کے لئے اس کا drawback بس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسٹمر زیادہ ہی ریلیکس موڈ میں چلے جائے چلو بھائی کرشنا بھائی جب جرد ہوگی تو آپ کو بلا لیا جائے گا اس کے لئے آپ کو بتانا پڑے گا بیری ارز کچھ مطلب technical fault کے بجے سے بھی اس technology کا لوگ لاغ اٹھا نہیں پائیں گے کیونکہ یہاں پہ بہت instant claim ہوتے ہیں بہت instant طریقے سے policy purchase ہوتی ہے چاہیئے ابھی چاہیئے travel ابھی کر رہے 5 دن کے لئے ترنت purchase کرو یا کرو یا مت کرو that's it تو وہ barriers یہاں پہ drawback بن سکتا ہے proper information جو gap ہے اس کے وجہ سے drawback ہو سکتا ہے اس کے بعد میں insurance agents کے لئے کیا drawback ہو سکتا ہے آپ کی sale reduce بھی ہو سکتی ہے مان لیجئے آپ اس کو بتانے گئے ہیں کوئی policy بتانے گئے ہیں وہ تو جب مجھے ضرورت پڑے گی جب مجھے claim لینے ضرورت پڑے گی تو آپ کو confused نہیں ہونا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا بٹ اس میں آپ کو ایک objection پیدا ہونے مارکیٹ میں پی آئی جی آئی کا پاکی complexity گراہ کو صحیح سمیے پر اوچی coverage دینے مدد کرنا ایک چنوٹی پون ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا کسٹمر کب foreign tour پا جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا کب ریل یاترہ کر رہا ہے اگر نہیں پتا تو اس لئے میں بولتا ہر ہفتے contact کریے کہاں جا رہا چیئے تب ہی چھوٹی چھوٹی coverage دے پاؤ چھوٹے premium کے چکر میں آپ ایک ڈورمن policy health insurance policy liability policy आप pension policy بھی بیج سکتے ہیں لیکن یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے ہمارے لئے چیزیں ہمارے بار چیلنج ہو سکتا ہے ہمارے بکری کو کم بھی کر سکتا ہے چنوٹی پون ہو سکتا ہے ہمارے سکتی ہے تھوڑا competition بھی بڑھ جائے گا مارکٹ میں سارے pay tm phone پر insurance بیج میں لگ آج کے rate میں جو app اٹھا کے دیکھو insurance بیج بیج پائیں گے وہ آپ کو ہی contact کرے گا اس لیے آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میں بھی ایک ایک سپوزر بھی ایک بھی 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 دیکھ لیجئے جو بی بھی آج کے rate میں انہوں نے سٹارٹ بھی کر دیا لائس ایک پائی اکر کے پالیسی ہے اس کا ادیش یہ ہے جب آپ گاڑی چلاتے ہو اس حساب س کلومیٹر کے حساب سے آپ کلیم دیتی ہے سمجھ رہے آپ اس کے بارے میں جیادہ ریسرچ کر سکتے ہیں میں جیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں سکتے کرنے کرنے کے لیے تیلی میٹرک کا اپیو کرتے ہو اپ پر کلومیٹر کے حساب سے کچھ مطلب ریبیٹ دیتا ہے کچھ ایک ایک سکتا بینیفیٹ دیتے ہیں لیکن کلوم بیس تو پولیسی رہے نا تو پھر جب یہ کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا جب یہ کر سکتے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اپنے کسٹمر کے لئے کونٹک کریں کمپنیز کو پوچھ کیا طریقہ ہے جوڑنے کا انسے کیا revenue model share کیا سکتے آپ کے ساتھ پتہ کریے does life insurance comes under this کرتے ہیں ہم life insurance whole long term policy pension policy and domain policy money back policy جیون شانتے جیون number اس type even term insurance میں بھی یہ concept کام نہیں کرتا کیوں کیونکہ یہ short term والا گام اور ہماری لائی سی پولیسی دس سال بیس سال پندر سال long term contract ہوتا ہے تو اس لئے لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک دو لوگ نے لکھا تا کل کی میں hype create کر رہا ہوں میں آپ دھرانے کا کام نہیں میرا inform کرنے کا کام ہے اگر میں نہیں بتاؤں گا آپ کو بھلکل بھی نہیں بتاؤ رہے آپ کو بس course بیچ بیچ نے اور آپ سے کوئی پیسہ نیچ چیئے مجھے آپ کو informed decision اگر ready کرنا ہے میں چاہتا ہوں میرے insurance advisor کو market LIC سے باہر نکل کے بھی اس کو بہت سارے چیزیں پتا ہو اس میں میں میرا مددہ صرف یہاں پہ ڈر پیدا کرنا نہیں میرا مددہ ہے کہ میں آپ کو informed decision لینے کے ready کروں future oriented business proposals کو ready کرنے کے لئے مارکیٹ کے trend کو سمجھتے ہوئے خود کو upgrade کرنے کے لئے جیسا دیس ویسا بھی کسی نے بولا اگر آپ situation کے حساب سے خود کو adapt کر سکتے ہیں اگر آپ technology کے حساب سے خود کو upgrade کر سکتے ہیں then there is no one who have goods to replace you آپ کو replace نہیں کرے گا آپ کی secure رہے گی ہمیشہ رہا ہوں there is no one in the youtube community جو insurance advisors کے لئے کچھ ایسا content بنا رہے ہیں اور میں اپنی مرجی سے بنا رہا 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 کیونکہ میں کسی بات کو لے کر پریشان ہو گیا تھا میرے رہا جتنے ہی کورس کرنے پڑ سکتے 25 کورس فری آف کورس وید ریٹرن نوٹ آپ کو پروائیٹ کر رہا ہوں گا 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 در دسکرپشن آب دس ویڈیو وہاں پہ آپ کو لنک مل جاگا میری کمیونیٹی میں پارٹ کورس کرنے کا جوائن می پارٹ کمیونیٹی دس اپسولیوٹل فری آف کورس سکر اوکی اور آپ کے لئے میں ایک چیز اور بنایا ہے یہ ebook بنائی ہے جس کے لئے میں 100% recommend کروں گا کہ آپ purchase کریں اس میں میں آپ 36 LIC کورس دے رہا ہوں جس میں آپ نام number branding سب ہوگا HD Quality Marketing Poster 36 90% combinations میں 2 3 3 policies so you can increase the number of your policies the number of clients so اس چیز کو miss کرنا یہ میرا personal number کوئی questions comment ہے تو لکھئیے میں آپ کو جواب دوں گا this is my personal number save my number میرا نام krishna lodhihal ہے اور میں 300 65 دن insurance advisors کے لئے کام کر رہا ہوں every single day رات کو 9 30 30 live میرا live session کریے آپ کے business میں اگر growth نہیں ہوئی تو میں video chod دوں گا but you need to implement the thing which I am going to tell you right here so this is my number save the number thank you so much that you spent a lot time today you trust me about part suni ملتا next or exciting video thank you so much watching bye